تو آپ کو بتا دیں کہ آج یو پی میں چوتھے چرن کا متدان چل رہا ہے نو زلوں میں یہ متدان جاری ہے اور دو پہت تین بجے تک اگر ووٹنگ پرتیشت کی بات کی جائے تو پچاس کے آنکڑے کو نہیں چھوپایا تھا حالانکہ شام چھے بجے تک متدان ہونا ہے تو ابھی تو سمیں ہے ہمارے ساتھ شاریب زافری جڑ گئی ہیں لکنہوسن کا رکھ کر لیتے ہیں شاریب کیا کچھ آپ یہ آنکڑوں کو دیکھ کر سمجھ پا رہے ہیں تین بجے تک پچاس کے قریب پہنچ پانا شام چھے بجے تک ووٹنگ جاری رہتی ہے یہ آنکڑا اس بار بھی کیا ستر کو پار نہیں کر پائے گا بلکل پرتی جس حساب سے ابھی تک جو ایوریچ چلہ ہے اس کے حساب سے دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ ستر فیضی تک ووٹنگ نہیں ہو پائے گی کیونکہ تین بجے تک کیا آنکڑوں پر اگر غور کریں تو قریب پچاس فیضی ووٹنگ ہوئی تھی جس میں سب سے زیادہ ووٹنگ قریب پچپن فیضی پیلی بھیت میں ہوئی ہے جبکہ لکھیم پور کھیری اور فتح پور میں قریب تیر پر فیضی ووٹنگ ہوئی ہے لکھنو کی جو نو دھان سبا سیٹیں ہیں انہوں میں سے ملیہ آباد میں سب سے زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے جبکہ دوسرے نمبر پہ سروی نگر جو کی وی آئی پی سیٹ بن گئی ہے ہاٹ سیٹ لکھنو کی بن گئی ہے کیونکہ وہاں سے ای ڈی کے جو پور جوائن ڈائریکٹر ہیں راج راجشور سنگھ وہ بی جے پی سے لڑ رہے ہیں اور سماجبادی پارٹی سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے ابھی شیخ مشرا جو کہ پور منتری ہیں اور اکھلے شادوں کے قریبی مانے جاتے ہیں ان سے مقابلہ ہو رہا ہے تو لگاتار ووٹنگ جو پولنگ سنٹر ہیں جو پولنگ بوٹ ہے وہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ متعادی کار کا پریوک کرنے کے لئے انکلے ہوئے ہیں لیکن کچھ جگہوں پر جس طریقے کی شکایتیں آئی ہیں اس کی وجہ سے بھی لائن کچھ بڑی ہے لیکن پچھلے تین چار گھنٹے سے دیکھا جائے تو کہیں سے کوئی ووٹنگ مشین کو لے کر کہیں سے کوئی شکایت نہیں ہے اور لگاتار ووٹنگ جاری ہے اس طرح کی شکایت آئی لیکن فیلحال شانتی پور طریقے سے ہی متدان چل رہا ہے ایک بہت زرہ رائے بریلی کا بھی رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ آشی شریباستر جڑ گئے ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں آشی شریباستر رائے بریلی سے کیا کچھ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے رائے بریلی میں جس طرح مدان چل رہا ہے مدان کا اقلاہ تین دے تک کا جو نکل کے آئے تھا رائے بریلی جیلے کی کچھ بیدھان سماؤں گے کچھ بھوٹ ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک 85 سے 89% تک مدان ہو چکا ہے جس طریقے سے جو نئے یوہ ووٹر ہیں جن کا پہلی بار ابھی نام آیا مدان کے لیے ان میں اچھا کاسا اشاہ دیکھنے کو ملا ہے لگاتار وہ لائن لگا کر کے انہوں نے اپنے مت کا پریوک کیا ہے ان کے مدے بھی جو ان کے جہن میں مدے تھے وہ مدے بھی دیکھنے میں سننے میں سامنے میں آئے تو جس طریقے سے مددان کے لیے بوٹروں کا اوستہ نجار آرہا اسے ساف دیکھنے کو مل رہا ہے 2017 میں رائے بریلی کا مدان پرسنٹ 63% آپ کی بار آنکھا توڑنے کی تیاری ہے جس طریقے سے رائے بری جیلہ دکاری نے مداتاؤں کو جاگروپ کیا ہے کہ مدان کا پریوک کرے یہ مہا پروہ ہے اس میں بھانجیداری اپنے جرور کرے اور اپنے مدان کا پریوک کرے یہاں پر آنشش میں یہ سمجھنا چاہوں گی رائے بریلی گھر کانگریس پارٹی کا رہا ہے اگر سانسک کی بات کی جائے تو سونیا گاندھی یہاں سے آتی ہیں لیکن باوجود اس کے 2017 میں جو تصویر ہمیں دیکھنے کو ملی تھی بہت کم مارجن سے ہی سونیا گاندھی اپنی جیت کو انشور کر پائی تھی فیلحال جنتا کا موڈ کیا ہے کیونکہ کانگریس کا یہ گھر رہا ہے اور اپنے گھر میں خود کی ساکھ بچانا کانگریس پارٹی کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے کیونکہ ان کی نیتا بھی اب تو کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر بی جی پی کا دامن تھام چکی ہیں یہاں پر ویو کیا کہتی ہے جو ووٹرز کی ویو ہے جو ان کی من کی بات ہے وہ کیا کہتی ہے دیکھیں رائے بریلی کانگریس کا گھر رہا ہے سرواز پہ اندرا گاندھی کی بات کر لیجے یا سرواز گاندھی کی بات کر لیجے رائے بریلی لگاتار کانگریس پارٹی کا گھر بڑھ رہا ہے جس طریقے سے سونیا گاندھی نے سانسدی کا چنوڑ لڑا پہلا چنوڑ لڑا رائے بریلی کی جنتہ نے ان کا پون روپے نے سواغت کیا پوری طریقے سے بہومت دیا ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے کانگریس پارٹی جس طریقے سے جو باتیں نکل کے آ رہی کانگریس پارٹی کے نیتا جو ورش نیتا ہیں وہ کارکرتاؤں کو ان سویدھاؤں کو کارکرتاؤں تک ان سویدھاؤں کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں جس سے وہ کانگریس کے کارکرتاؤں جمینی اس طرح پر کام کرتا ہے کہیں نکہیں کانگریس پارٹی کی ہے لچر بہوستہ جرور ہے کہ بڑے سیرس نیتا ہمیشہ چھوٹے کارکرتاؤں کو اگنور کرتے آئے ہیں جس کا خامیاجہ سن 2012 سے دیکھنے کو لگاتار بل رہا ہے دیرے دیرے کانگریس اپنی پیٹ ختم کرتی گئی ہے جنتا کے بیچ اپنی پیٹ ختم کرتی جا رہی ہے جنتا کو بھی جو جرور پہ دی جرور بکاش ہوا ریلوے ریل کوچ کارکھانے کی بات کلیجے یا ریل پہیا کی بات کلیجے یہ سارے مجھے جرور رہے ہیں بکاش ہوا لیکن جو جنتا کی امیدیں رہی ہیں اس پر کانگریس پارٹی صحیح سلامت یہی وجہ آنشیش کی ان کے کھرکے نیتا جو شیطر میں بڑے تیز ترار نیتا کے روپ میں جانے جاتے تھے اپتال بھی ٹھوک رہی ہیں پولیسی طور پہ ایک اچھی تحل ہوتی دو آجار بارہ کے بعد دو آجار پترہ کا چنو لے لیجے کانگریس کے پاس صدر بیڈان زباگی سیٹ رہی ہے لیکن آجتی سنگھ نے دو آجار بائیس میں بیجے پی کا تھامن تھاما ہے اسے ساپ اُرائے کی آنے والا دو آجار بائیس کا جو چلیے تو آجار بائیس میں بنا رہی ہیں بنے رہی ہیں آنشیش میں واپس آپ کے پاس لوٹتی ہوں ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کو ذرا بتا دیں یوپی میں چوتھے چرن کا متدان چل رہا ہے اور یہ متدان جو ہے حالانکہ سوبے تھوڑا کم رفتار تھی دیمی رفتار تھی جیسا کہ ہم نے باقی تین چرنوں میں بھی دیکھا لیکن جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا ہے اب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اپنے متادھکار کا پریوک کر رہے ہیں حالانکہ آنکڑے ابھی بھی بہت زیادہ اتصال وردک تو نہیں ہیں کیونکہ دوپہ تین بجے تک اگر مت پرتیشت کی بات کی جائے تو یہ آنکڑہ پچاس کو پوری طرح چھون نہیں پایا حالانکہ شام چھ بجے تک ووٹنگ رہتی ہے لیکن کئی جگہوں پر خاص کر کہ اگر گاؤں اور دور دراز کی شیطروں کی بات کی جائے تو یہاں پر تو لوگ پھر بھی جاگ رکھ ہیں اور اپنے متادھکار کا پریوک کرنے کے لئے گھنٹوں کا تاروں میں کھڑے ہیں لیکن خاص کر کہ جو اربن ایریاز ہیں یا پھر ان علاقوں میں بھی جو شہری ریجنز ہیں یہاں پر لوگ کم نکل رہے ہیں اور یہی چیزیں چنتا کا وشہ ہوتی ہیں کہ اربن ایریاز کے ووٹرز کیوں نہیں چناؤ کو لے کر اتصال دیکھ رہے ہیں شارب کو ایک بار پھر سے رکھ کر رہے ہیں شارب یہ سوال میں سمجھنا چاہتی ہوں اس کا جواب بھی جانا چاہتی ہوں لکھیم پور کھیری جیسی جگہ جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑی گھٹا پیش آئی تھی کسانوں کو روند کر کے قتل کر دیا گیا تھا ان کا وہاں پر اگر ایوی ایم مشین کام نہیں کرتی ہے تو وہاں پر گھنٹوں لائن لگ جاتی ہے ووٹرز کی اتنی لمبی لائن کہ پھر چناؤ آئیوں کو ماتھا پچی کرنا پڑتا ہے مشین تک بدلنی پڑتی ہے کیونکہ کسی کی شرارت کا خامیازہ بیچارے ووٹرز کیوں بھوکتے ہیں لیکن اگر شہری لاکھوں کے بات کی جائے تو کئی سینٹرز ایسے ہیں جہاں پر اکا دکھا ماترہ میں ہی ووٹرز آ رہے ہیں جب دل کیا اگر گزر رہے ہیں اس رستے سے جہاں پر ان کی ووٹنگ کا سینٹر ہے تو وہ ڈال دیا نہیں تو لوگ اسے چھٹی کا دن مان کر کے نکل رہے ہیں یوپے میں ایسا شہری لاکھوں میں زیادہ کیا نہیں ہو پایا جس کو لے کر مایوسیہ پھر نراشہ دیکھی جا رہی ہے ووٹرز کی بش میں دیکھیں یہ صرف لکھین پور کھری یا لکھنو کی ہی بات نہیں ہے پورے پردیش کا یہی حشر ہے نویڑا غازی آباد آگرہ ان شہروں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی ووٹنگ پرسنٹیج کا امثال لکھنو کو ہی اگر ہم مان کر چلیں تو ملیہ آباد جو کہ دیہات کا علاقہ ہے وہاں پر تین بجے تک باون فیزڈی سے زیادہ ووٹنگ ہو چکی تھی جبکہ مدھ میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں صرف تیتالیس فیزڈی ووٹنگ ہے اللہ بھگ دس پرتیشت ووٹوں کا انتر ہے اتر پدیش میں کل نو جلوں کی انسٹھ سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے ان میں سے پچاس سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس تھی چار سیٹیں معاف کی جگہ سماجوادی پارٹی نے جیچی تھی دو کانگریس دو بسپا اور ایک بھاجپا کی جو سہیوگی دل ہے اپنا دل اس کے پاس تھی کئی جنگہوں پر بہت زیادہ کانٹے کی ٹکر ہے لکھنو کی سرونی نگر سیٹ بلکل ہارٹ سیٹ بنی ہوئی ہے اس کے لئے ہوا کینٹ سے ابھیشیک مشرا چناؤں لڑ رہے ہیں اور کل رات میانگ جوشی جو کہ ریتا بھوگڑا جوشی کی بیٹے ہیں وہ وہاں سے ویڈھائک رہی ہیں انہوں نے اکھلیش یادوں سے ملاقات کی ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ٹکر دے رہے ہیں ابھیشیک ماف کیجے گا آشتوش ٹنڈن کو راجو گاندھی جو کہ سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑ رہے ہیں آشتوش ٹنڈن پوروی سے چناؤں لڑ رہے ہیں دراغ بھدوریا سے سامنا ہو رہا ہے ان کا اسی طرح بخشی کے تعلات کی سیٹ کی بات کریں تو گومتی یادوں وہاں پر سویپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے جو ووٹروں کا رخ بتا رہے ہیں لوگ پششوی کی اگر ہم بات کریں تو ارمان خان کا جو باجپا کی امیدوار ہیں وہ زبدستک کر دے رہے ہیں نیرج بورا جو کہ ودھائک ہیں اتر سے ان کا مقابلہ پوجا شاکشکلا جو کہ چھات نتا رہی ہیں مکش منتری یوگی آدیتنات کو انہوں نے کالا جھنڈا دکھایا تھا جس کے بعد وہ جیل بھیجے گئی تھی وہیں سے ان کا ادھائی ہوا اور اب ان کو سماجوادی پارٹی نے اتر سے امیدوار بنایا ہے اور وہ بہت زوردار دے رہی ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے چلیے ایک بار لکھیمپور کھیری کا بھی واپس رکھ کر لیتے ہیں ہم آئی ساتھ شام جیگ نے ہوتری جڑے ہوئے ہیں یہاں پر شام جی میں سمجھنا چاہوں گی کہ چلیے ٹھیک ہے ایک سینٹر پر اس طرح کی گھٹنا پیش آئے لیکن باقی لکھیمپور کے جو سینٹرز ہیں وہاں پر کیا کچھ تصویر دیکھ رہی ہے جنتہ کس مددے کی آدھار پر ووٹکاست کر رہی ہے کیونکہ ایک گھٹنا جو تھی اس کو بہت ہوا دی گئی ویپکش کے دوارہ طول دیا گیا لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پردیش میں صرف ایک گھٹنا ہی رہی ہوگی ویکاس یا پھر باقی تمام وشے بھی ہوں گے جس کو آدھار بنا کر کے جنتہ اپنا ووٹکاست کر رہی ہے آپ کی بات ہوئی ہوگی لوگوں سے کیا کچھ کہنا ہے لوگوں کا دیکھیں پھر بھی بلکل صحیح آپ کہنے ہی گھٹنا جو ہی ہے اس کا تھوڑا سا اثر آیا لیکن پھر بھی جنتہ میں جانتہ یہاں کافی دیکھی جا رہی ہے اور مددان کا جو ابھی ہم نے کو لگ رہا ہے شاید پچھلے جو ریکارڈ ہے شاید وہ سوپنے کے قادر پر ہے کچھ جہے پر سات پرسن سے زیادہ مددان ہو چکا ہے ہر ہی بات جو آپ نے پوچھی کین مددوں کو لے کے یہاں پر مددان ہو رہا ہے اسی طرح پر کہیں نہ کہیں لاؤن آڈا راستی مددہ سروشہ کو لے کر لیکن یہ بہت بڑا فیکٹر جو یہاں پر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ کسٹرشی پردھان کیے جنگا ہے اس کارن سے یہاں پر گنے کے پیمنٹ کو لے کر شاید کسانوں کا رجحان کچھ تصویر بیاء کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ جو بیلنسی موٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے جو انہوں نے آناچ بطرن کیا ہے جو بہت جن سوائٹ پارٹی کا جو گراؤنڈ ریپورٹنگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس موٹ کا ایک بہت بڑا اہم رول ہوگا سختہ سے کسی کو ہٹانے میں کسی کو بنانے میں اس کا بہت اہم رول ہونے والا ہے جو دس پندرہ پرشنڈ بڑھ جاتا ہے سائلنٹ بن جاتا ہے بلکل چیک کہہ رہے ہیں آپ یہاں پر اور بسپا جو ہے اب تک اس نے اپنے پتے بھی کھول کر کے کھولے نہیں ہیں کہ اگر وہ کی ایسا فیکٹر بنتا ہے جو سرکار بنانے میں بہت کارگر ثابت ہو سکتا ہے تو وہ کس طرف جھکاو رکھیں گے سماجوادی پارٹی گٹ بندھن کی طرف جس میں پہلے بھی ہم نے پور میں دیکھا تھا کہ گٹ بندھن ہوا تھا حالانکہ اس کو لے کر کہ بہن جی کی ناراضگی بھی ہم نے بعد میں دیکھی اور سنی یا پھر بی جے پی کا ساتھ دے گی بی ایس پی شاریب کا میں رکھ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ سوال میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی اس کا جواب شاریب جیسا کی ابھی شام جیگ نہوتری کہہ رہے ہیں کہ جو بی ایس پی کے ووٹرز ہیں سائلنٹ ووٹرز کہے جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑا فیکٹر وہ ہو سکتے ہیں پہلے کے چناؤں میں بھی اس شیطر میں جن نوزلوں میں آج متدان ہو رہا ہے کبھی بی ایس پی کا بھی دب دبات تھا پھر سماجوادی پارٹی نے سویپ کیا اور آخر کار دو ہزار سترہ میں بی جے پی کا پرچم لہ رہایا تھا اس بار جو یہ بی ایس پی کے ووٹرز ہیں وہ سمی کرن بڑا بھی سکتے ہیں بگاڑ بھی سکتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے آپ کا اپنا آنکلن کا بلکل دیکھئے جس جن علاقوں میں چناؤں ہو رہا ہے اس وقت لکھنو سے لے کے اناؤں ہردوئی پیلی بیت لکھنپور کیری فتحپور وغیرہ باندھا میں ان زلوں میں سبسی بڑی سمسیہ اس وقت چھٹا جانور کی سامنے نکل کر آئی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو دو دن پہلے پردھان منتری نریندر بودی اناؤں میں تھے جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ چھٹا جانوروں سے جو لوگ پریشان ہیں دس مارچ کے بعد سرکار ان کے لیے جو پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے نئی یوجنا پر کام کرے گی تو سرکار کو بھی اس بات کا فیڈبیک ملا ہے کہ کسان جو چھٹا جانور ہیں وہ لوگوں کے لیے کسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں اس بات کو اس بات کو ایڈریس کیا پردھان منتری نے اور کہا کہ جو چھٹا جانور ہیں ان کے گوبر بھی استعمال میں لائے جا سکیا ایسی یوجنا سرکار بنائے گی اس کے علاوہ بھی بے روزگاری مدہ کہا جا سکتا ہے تمام جو شہری علاقے ہیں وہاں پر خاص طور سے جو سڑکیں اگر خراب ہیں تو لوکل ایشو ہیں اس کو لوگ مان کر چل رہے ہیں لیکن جس طریقے کی لڑائی دکھ رہی ہے وہ سیدھا مقابلہ بھارتی جنتہ پارٹی جو کہ ستہ دھاری دل ہے اور اس کا جو گڑ بندن ہے اور سماجوادی پارٹی کے نترت میں جو گڑ بندن بنا ہوا ہے انہی دونوں کے بیچ سیدھی لڑائی سمیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن کہاں کہیں کہیں پر لوکل ایشو پر جو سیٹے ہیں اس پر بی ایس پی ٹرکوڑی مقابلہ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایسا بہت کم سیٹوں پر ہیں لکنو کی جو سیٹے ہیں اگر ہم بات کریں تو نو کی نو سیٹوں پر سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کا سیدھا سیدھا سامنا ہو رہا ہے بہت کم جنگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی دوسرا کانڈیڈیٹ بی ایس پی یا کانگریس کا کانڈیڈیٹ جو ہے وہ مقابلے میں نظر آ رہا ہو ہر دوئی کی ایک مات سیٹ ہے سنڈیلا جہاں پر عبدالمنان بہجن سماج پارٹی سے لڑ رہے ہیں انہوں نے مقابلے کو تریکوڑی بنا دیا ہے اپادیا جو بھی رہے وہ کہیں نہ کہیں ان کا مقابلہ سیدھا سماجوادی پارٹی کے امیدوار سے تو کچھ بہت ہی کم سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر معاملہ تریکوڑے پھسا ہے ورنہ سیدھی ٹکر سماجوادی پارٹی تو آج جن نو زلوں میں متدان ہو رہا ہے وہاں پر سیدھی ٹکر اس بار سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کی کیانڈیڈیٹس کے بیچ ہے حالانکہ اکہ دوکہ سیٹس پر اگر بات کیا جائے تو بسپا کا بھی اثر ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ جب نتیجے آئیں گے دس ماج کو تو کس کی قسمت میں جیت آئے گی کس کی قسمت میں ہار آئے گی شاریب تمام ڈیٹیلز ہم تک پہنچانے کے لیے وستار سے آپ کا بہت بہت شکریہ شام جی ایک نوہتری اور آشی شریف آسطاب آپ کا بھی تمام جانکاریاں دینے کے لیے بہت بہت دھر نواز